موسیقی موسیقی عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مغدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو شاعری اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا جائے گا عدب کی تبدیلیاں سیاسی اور سماجی حالات کی رہین منت ہوتی ہیں سیاسی اور سماجی حالات عدبی تبدیلیوں کے محرک ہوا کرتے ہیں سترہ سو ستاون اسوی یعنی جنگ پلاسی سے لے کر اٹھارہ سو ستاون اسوی غدر تک ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں غیر معمولی واقعات رنما ہوئے انگریزوں نے ایک خاص حکمت عملی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اختیار کی انہوں نے مغلیہ صوبیداروں کو خود مختار بننے میں مدد کی ادھر خود ہندوستان میں مختلف قوتیں آپس میں برسرے پیکار تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت سیمٹ گئی باہدو شاہ زفر تک پہنچتے پہنچتے مغلیہ سلطنت صرف ایک خاص حلقے تک محدود ہو کر رہ گئی اور ہر جگہ انگریزوں کا راج خائم ہو گیا اٹھارہ سو ستاون اسوی کی پہلی جنگ آزادی ناکام ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حکمران بن بیٹھے سیاسی اور معاشی حالات کے زیر اثر تہذیبی اور سماجی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ان حالات کا اثر دانشوروں اور خلمکاروں پر بھی پڑا دانشوروں اور خلمکاروں نے نئے حالات سے سمجھتا کرنے کا تہیا کیا اور خدیم و جدید کے امتزاز سے سامنے آنے والے خدر و میار کو اپنایا سرسید اور ان کے رفقہ کی تحریک کے علاوہ لاہور بگڈیپو کے دارت ترجمہ اور انجمن پنجاب سے اس میلان کو مزید تخویت ملی اس دور کے شاعروں کے پاس بے مثال کلاسیکی سرمایہ تھا خاص کر پیش رواؤں غالب، مومین، زوخ، زفر، انیس و دبیر کا تازہ کار شیری سرمایہ تھا جس میں فکری اور حصیصتے پر بھی اور اظہار و اسلوب کے لحاظ سے بھی تخلید اور اشتہات کے وافر نمونے موجود تھے مگر بیشتر شاعر اپنی تخلیخی صلاحیت کا مظاہرہ ایک خاص نحج پر کر رہے تھے ان کے ہاں خسن و عشق کے خارجی نکتے، گوشے، تصور کے ہلکے پھلکے موضوعات، خمریات، زباندانی، خادرالکلامی اور خافیہ پیمائی وغیرہ کی بڑی اہمیت تھی غزل کی ظلفِ گرہگیر انہیں اسیر کیے ہوئے تھی نئے عدبی نظریوں اور شیری سانچوں کے سامنے آنے سے شاعروں کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی کئی روشن خیال شاعر پہلی بار اپنے شری سرمایے کی تنگ دامنی سے آگاہ ہوئے اور ان کے فکر و شعور میں تغیر رنما ہوا شاعری کے متینہ انداز سے انحراف ہونے لگا اور نئی صورتیں پیدا کی گئیں رمز و عیمہ سے بھری ہوئی سنف غزل کی جگہ بیانیا شاعری کی نئی سنف نظم متعرف ہوئی جسے اس زمانے میں مختصن مسنوی کہا گیا اور ہر طرف غزل گوئی کے متوازی نظم نگاری کا میدان ہموار ہونے لگا اسی کے ساتھ غزل، خطہ، ربائی، ترکیبن، شہر آشوک وغیرہ کے موضوعاتی اور اسلوبیاتی زاویے بھی بدل گئے سرسید کی سینٹیفک سوسائٹی، انسٹیٹیوٹ گزیٹ اور تہذب الاخلاق اردو کے عدیبوں اور شاعروں کے لیے نئی روشنی کے مناروں سے کم نہیں تھے اس پس منظر کے بعد اب ہم آپ سے نظمیہ شاعری کے بارے میں گفتگو کریں گے اردو میں نظمیہ شاعری کی روایت بہت پرانی ہیں محمد خلی خطب شاہ، غواسی، عبداللہ خطب شاہ، فائز دیلوی اور نظیر اکبر آبدی کے ہاں اس کی واضح اور متنوہ مثالیں ملتی ہیں جو مختلف شعری حیاتوں میں ہیں غزل مسلسل، مسدس، مختصر مسنوی، خطہ، ترکیبند وغیرہ اس کی رائج اور مقبول صورتیں تھیں بعض حیاتوں میں بات کے شاعروں مثلاً میر، سودا، مومن، غالب وغیرہ کے ہاں بھی ایک موضوعی مختصر نظمیں ملتی ہیں مثال کے طور پر میر کی مصنوی، گھر کا حال، مومن کی جہادیاں مصنوی اور غالب کا خطہ ذکر کلکتے کو سامنے رکھا جا سکتا ہے دہلی میں دانشوروں، عدیبوں، شاعروں اور دوسرے اہل حکمت بڑی تعداد میں تہتیغ ہو رہے تھے ان میں سرسید احمد خان کے دوست، امام بخش، سہبائی اور محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باخر بھی تھے آخری تاجدار ہند، بہدوشہ زفر، نہ صرف انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے بلکہ انہیں ملک بدر کر کے رنگون میں خید کر دیا گیا اجنبی جگہ اور نا آشنا ماحول میں وہ خید کی صعوبتیں چھیلتے رہے اور اپنی لاچاری اور مجبوری کے احساس کو لفظوں میں پیروتے رہے نظم خید فرنگ میں ان کی بے پناہ مایوسی شیروں میں اس طرح ڈھلتی ہے جائیں نکل فلک کے احاتے سے ہم کہاں ہوئے گا سر پہ چرخ بھی جائیں گے ہم جہاں کوئی بلا ہے خانے زندہ پہ آسماں چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جان جو آ گیا ہے اس محلے تیرا رنگ میں خید حیات سے ہے وہ خید فرنگ میں اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد عمل اور رد عمل کا جو طوفان آیا تھا وہ آہستہ آہستہ تھما اور سرسید کی جد و جہد سے امن و سکون کا محل بننے لگا تو انگریزوں نے مغربی عدبیات کے ترجموں سے ہندوستان کے عدبی منظر نامے کو بدلنے کی کوشش کی انگریزی کے اثر سے نظم نگاری مرکزی حیثیت کی حامل ہو گئی فطرت اور سماج کے انگینت موضوعات اور مسئلوں پر نظمیں لکھی جانے لگی انجمن پنجاب کے ذریعے جو داغبل ڈالی گئی تھی وہ سارے ملک میں پھیل گئی اولین نظم نگاروں کے سرخیل محمد حسین آزاد تھے انہوں نے مسنوی کی حیات میں کئی نظمیں لکھی شب خدر صبح امید حب وطن خواب امن ودائے انصاف گنج خنات عبر کرم وغیرہ ان کی اہم نظمیں ہیں خیام لاہور کے دوران انگریزوں سے حد درج خربت کی بنا پر آزاد انگریزی نظموں کی اس حد سے آشنا بھی ہوئے اور مروب بھی انگریزوں کی ایما پر انہوں نے اردو کی نظمیہ شاعری میں توسیقی عملی کوشش کی اسلوب اور حیات میں تنوو اور نیرنگی پیدا کی مواد اور موضوع میں تازہ کاری اور کشادگی لانے کی سئی کی نظموں کے مجموعے نظم آزاد اور خم قدع آزاد پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کی نظموں میں خیالات کا دائرہ کافی وسیع ہے اس میں رنگا رنگی اور بو خلم انی ہیں زبان شستہ اور رواں ہیں لیکن اسلوب فارسی زبان کے اثر سے خدر بوجھل ہے حیات انگریزی نظموں کے گہرے اثر سے ترتیب پائی ہے ایک طرف ان خصوصیتوں سے ان کے تخلیخی رویے کا تخلید رنگ سامنے آتا ہے اور دوسری طرف ان سے اردو شاعری میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوتا ہے نظمیہ شاعری کے موضوعاتی اسلوبیاتی اور حیاتی دامن پر صدا بہار گل بٹے لیلہانے لگتے ہیں حالی نے ابتدان انجمن پنجاب کے منازموں کے لیے نظم نگاری کی اور مسنوی کی حیات میں نظمیں لکھی پھر نظمیہ شاعری سے کچھ ایسی رغبت ہوئی کہ مدو جذر اسلام جیسا لاسانی شاہکار پیش کیا حالی کے ہاں زبردست خوت مشاہدہ تھی وہ اپنے آس پاس کے حالات کو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے اور محسوسات کی آنکھوں سے بھی اپنی نظم برکھاروت میں وہ مشاہدوں کو سمیٹ کر ایک حسین منظر ترتیب دیتے ہیں مگر بڑی سلاست کے ساتھ بجلی ہے کبھی جو کونت جاتی آنکھوں میں روشنی سی آتی گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں کوسوں ہیں جدر نگاہ جاتی خدرت ہے نظر خدا کی آتی سورج نے نقاب لی ہے موپر اور دھوپ نے تہ کیا ہے بستر باغوں نے کیا ہے غسلے صحت کھیتوں کو ملا ہے سبسخلت حالی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر خسم کی چھوٹی بڑی باتوں کو بڑی آسانی سے بلکل سامنے کے لفظوں میں باننے پر خادر ہیں ان کا اسلوب نہ بہت تہدار اور مشکل ہے اور نہ فارسی اور عربی کے لفظوں سے بوجھل وہ عموماً ایسے لفظوں سے اپنی شیری دنیا آباد کرتے ہیں جو کسی بھی زبان کے ہوں مگر اردو کی کائناتے شائری میں رائج ہوں اور آسانی سے سمجھے جا سکتے ہوں مناظرِ فطرت کردار سازی فرشناسی حق پرستی اتحاد اور اتفاق کی برکتیں تحصیلِ علم دولت و سروت کی بے سباتی تقبر سے نفرت عیش و عشرت سے بے زاری زندگی کا اتار چڑھاؤ وغیرہ ایسے معاملے اور مسئلے ہیں جن پر حالی کی نگاہیں ٹکتی ہیں اور وہ اپنے رد عمل کا تخلیخی سطح پر اظہار کرتے ہیں جو ان کی ذہنی بیداری روشن خیالی اور مذہبی مزاج کی آئینہ دار ہے کہیں کہیں ان کا سیاسی شعور بھی نظموں میں اُبھر آیا ہے اس زمن میں آزادی کی خدر انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی سیاست وغیرہ جیسی نظموں کے نام سامنے آتے ہیں ان میں حالی اپنی نرم خوئی کے ساتھ ہم وطنوں کی تناسانی کی گرفت بھی کرتے ہیں اور انہیں آزادی کی خدر و خیمت سے بھی آگاہ کرتے ہیں بساوخات وہ خدر تنزیہ پر آیا بھی اختیار کرتے ہیں نظم سیاست میں فرنگیوں کی پرفریب چالوں پر محتاط تبصیرہ کیا ہے ان کا تربیت یافتہ ذہن، ذہن و مزاج سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی باوجود انہیں بھی بھرنے نہیں دیتا بڑے ضبط اور توازن کے ساتھ وہ اپنے ہم وطنوں کو حقیقت حال سے واقف کراتے ہیں تدبیر یہ کہتی تھی کہ جو ملک ہو مفتو وہاں پاؤں جمانے کے لیے تفرخہ ڈالو اور اخل خلاف اس کے یہ تھی مشورہ دیتی یہ حرف سبک بھول کے موسے نہ نکالو نظمیہ شائری میں حالی کی شہرت ان کے شہکار مدو جزر اسلام جو مسدس کی حیت میں ہونے کے سبب مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے کی بینا پر ہے اس کے علاوہ ان کی نظمیں مناجات بیوہ چپکی دات اور شکوہ ہند خابل خدر ہیں شبلی نہ صرف ایک بڑے نقاد موریخ اور عالم تھے بلکہ انہوں نے کئی اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں ان کی نظموں میں روح اثر موجود ہے توانا سیاسی بصیرت اور سماجی شعور رکھتے تھے یہ اشار انہی خصوصیتوں کا اظہار کرتے ہیں کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو یہ ظلم آرائیاں تاکے یہ ہشر انگیزیاں کب تک یہ جو شنگیزی توفان بیدادو بلا تاکے یہ لطف اندوزیے ہنگا میں آہو فغان کب تک یہ معنی تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے ہماری گردنوں پر ہوگا اس کا امتہا کب تک انہوں نے اپنی خوم کو جگانے کا فریضہ بھی انجام دیا وہ بڑے عالمانہ انداز سے خوم کو درس بھی دیتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے ہیں تم کسی خوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو دو ہی باتیں ہیں کہ جن پر ہے ترخی کا مدار یا کوئی جذبہ دینی تھا کہ جس نے دم میں کر دیا ذرہ افسردہ کو ہمرنگ شرار اسماعیل میرٹھی عام طور پر بچوں کے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے باشعور خارین کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں آزادی غنیمت ہے اتحاد اچھا زمانہ آنے والا ہے قرآنہ انگریز پرستی وغیرہ اچھی نظمیں ہیں قرآنہ انگریز پرستی میں انگریزی کے الفاظ بڑی چابک دستی سے استعمال کیے ہیں اور نصیحت آمیز انداز میں قرآنہ تخلید کی مذہب تصویر کشی کی ہے نہ کچھ عدب ہے نہ اخلاق نے خدا ترسی گئے ہیں ان کے خیالات سب سمندر پار وہ اپنے زام میں لیبرل ہیں یا ریڈیکل ہیں مگر ہیں خوم کے حق میں بسورت اغیار نہ انڈین میں رہے وہ نہ وہ بنے انگلیش نہ ان کو چرچ میں آنر نہ مزیدوں میں بار ان کا یہ طرز اکبر الہبادی کی یاد دلاتا ہے جو ان کے ہمسریں اور مشرقی تہذیب کے بڑے علم بردار ہیں انہوں نے ہر مغربی چیز کا بڑے منجہوے انداز میں مزا خورایا ہے یہ شیر دلیل کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں اندھیری رات میں جنگل میں ہے ایا انجن کہ جس کو دیکھ کے حیران چشم غول بھی ہے شگفتہ پارک میں ہر سمت رہ رووں کی نظر نواز ہے پتی حسین پھول بھی ہے جب اتنی نعمتیں موجود ہیں یہاں اکبر تو ہرج کیا ہے جو سات اس کے ڈیم فول بھی ہے زفر علی خان چکبست اور اغبال نے اس دور میں زبردست خومی شائری کی وطن کے ذرے ذرے سے محبت اور اخیدت کا جذبہ ان کی نظموں میں رواندوا ہیں زفر علی خان کی نظمیں طاقت ایمان ہندوستان تخت یا تختہ انخلاب ہند آزادی کا بگل اور فریاد جرس وغیرہ اپنے دور کی اس لہر کی نشاندی ہی کرتی ہیں جو تمام ہندوستانیوں کے دل میں اٹھ رہی تھی اور جس سے انگریس دہشہ زدہ تھے اپنی طرح طرح کی چالوں سے اس لہر کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے چکبست کی وطنی شائری میں بھی یہ انصر بدرجہ اتم موجود ہے وہ اپنی نظم فریاد خوم میں ہم وطنوں کو جھنجورتے اور للکارتے ہیں جو دب کے بیٹھ رہے سر اٹھاؤ گے پھر کیا عدو خوم کو نیچہ دکھاؤ گے پھر کیا جفا اور جور کی زلت مٹاؤ گے پھر کیا تم اپنے بچوں کو خصے سناؤ گے پھر کیا رہے گا خول یہی ان سے ان کی ماں کا لہو رگوں میں تمہاری ہے بے حیاؤں کا علمہ اقبال کی شائری کی ابتداء بھی اسی ماحول میں ہوئی جہاں ہر طرف فطرت پرستی حب وطن اتحاد و اتفاق اور انخلاب کے طرح نے گائے جا رہے تھے انہوں نے بھی اس رجحان کو خبول کیا اور اپنے مشاہدوں کو لفظوں کا حسین جامعہ عطا کیا ہمالہ عبرے کوہسار بچے کی دعا ہندوستانی بچوں کا خومی گیت ترانے ہندی آفتہ بے صبح تصویر درد نیاز شیوالہ وغیرہ اسی کی نمائندگی کرتی ہیں زمانے کے بدلتے تیور پر بھی اقبال کی نظر ہے مگر ان کے پیغام میں نغمگی اور مٹھاس ہے نیاز شیوالہ کے ان شیروں سے اس کا پتا چلتا ہے سونی پڑی ہوئی ہے مدد سے دل کی بستی آ ایک نیاز شیوالہ اس دیس میں بنا دیں دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت دامان آسمان سے اس کا کلس ملا دیں داغ دہلوی شاد عظیم آبادی نظم تبا تبای سرور جہاں آبادی اور عبدالحلیم شرر بھی اسی سماج اور ماحول میں سانس لے رہے تھے ان کی شائری میں بھی کہیں کہیں اسری موضوعات کی آئینہ داری ہوئی ہے داغ دہلوی کا شہر آشوب دہلی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اس میں انیسویں صدی اسوی کے آخری حصے کی دہلی کا حال ازار آنسو کے خطروں کی طرح لفظوں میں نمائی ہوا ہے فلک نے خیر و غزب تاک تاک کر ڈالا تمام پردے ناموس چاک کر ڈالا اکا ایک ایک جہاں کو ہلاک کر ڈالا غرس کے لاک کا گھر اس نے خاک کر ڈالا جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو ماہ تاب کی تھی کھچیں ہیں پتیاں کانٹوں میں جو گلاب کی تھی اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون ایسوی کے بعد کم و بیش تمام شائروں نے ملک کے روز افزوں بدلتے ہوئے ماہول و مزاج کی تصویر کشی میں کہیں کو تاہی نہیں کی تاریخی حقائق اردو شائری کے ہر فسوت میں سما گئے ہیں کبھی کھل کر اور کبھی اشارے کنائے میں ان کی تصویر کشی ہوئی ہے اسی کے ساتھ پہلی بار شائروں نے خود کو نیچر اور زندگی سے گہرے طور پر جوڑنے کی کوشش کی اور ان کے اچھتے پہلوں کا احاطہ کیا جہاں تک شریحیت کا تعلق ہے اس دور کے شائروں نے اظہار کے تمام مقبول پیرائے اختیار کیے ہیں اس لیے نظمیہ شائری مسنوی مسدس ربائی خطہ اور ترکیبن سب سے عبارت ہے اور ہر حیات میں روایت کی پابندی کے ساتھ اجتہات کے نمونے بھی ملتے ہیں انیس سو چودہ اسوی تک آتے آتے جدید شیری رجھان حاوی ہو کر روایت کی صورت اختیار کر لیتا ہے انہی دنوں انگریزی نظموں سے براہ راست اغز استفادہ اور ترجمہ بھی کیا گیا انگریزوں نے ہندوستان میں مغربی علم و عدب کو متعروف اور رائج کرنے کی غرص سے کئی سطحوں پر بازابتہ کوششیں کی لاہور بگ ڈپو کا دارو ترجمہ اس زمن میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں انگریزی کی کتابوں کا اردو ترجمہ انگریزی کیا کرتے تھے اور زبان و بیان درست کرنے کے لیے مخامی منشی بحال کیے گئے تھے اس کام کے لیے حالی بھی چار سال لاہور میں مقیم رہے محمد حسین آزاد پہلے ہی سے خیام پیزیر تھے اس دوران نصر کے علاوہ انگریزی شاعری کے بھی ترجمہ ہوئے اور بڑی تیزی سے ان کا اثر اردو شاعری پر ہونے لگا اچھوتے موضوعات اور مختلف حیاتیں شاعروں کو تخلید اور استفادے پر مجبور کرنے لگی انگریزی شاعروں کی فطرت پرستی منظر نگاری اور تخیلی پرواز نے خاص طور پر مخامی شاعروں کو متاثر کیا نیز مہران نظم کی حیات بیانیا شاعری میں خافی کی جکربندی سے نجات دلا رہی تھی اس لیے اٹھارہ سو ستاون کے آس پاس یا اس کے بعد شعور کی آنکھیں کھلنے والا ہر شاعر موضوع اور حیات ہر دو سطح پر انگریزی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا محمد حسین آزاد کو اس لحاظ سے اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے اردو میں پہلی بار نظم مورا کا تجربہ کیا ان کی نظم جغرافیہ طبعی کی پہلی اس حیات کی پہلی اردو نظم ہے اگرچہ یہ نظم بچوں کے لیے لکھی گئی پھر بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے اس کا پہلا بند اس طرح ہے ہنگا میں ہستی کو گرغور سے دیکھو تم ہر خوشک و ترالم سنت کے تلاتم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا خطرہ ہے حکمت کا مرخہ ہے جس پر خلم خدرت انداز سے ہے جاری اور کرتا ہے گلکاری ایک رنگ کے آتا ہے سو رنگ دکھاتا ہے آزاد نے ایک اور مورا نظم لکھی تھی جس کا عنوان جذب دوری ہے یہ دراصل انگریزی نظم کا ترجمہ ہیں آزاد کے علاوہ اسماعیل میرٹھی عبدالحلیم شرر نظم تبا تبائی اور اقبال نے انگریزی نظموں سے استفادہ کیا اور ترجمے بھی کیے اسماعیل میرٹھی کی نظمیں چڑیا کے بچے اور تاروں بھری رات مورا نظمیں ہیں شرر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مورا نظم کو رائج کرنے اور استقام بخشنے کے لیے باخایدہ تحریک چلائی خودویں نظمیں لکھی ڈراموں میں اسے استعمال کیا اور اس کی اسطحوں پر اپنی تحریروں میں روشنی ڈالی نظم تبا تبائی بھی اس روش سے متاثر تھے انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے کیے جن میں گریہ کی مشہور اسٹینزا فارم ایلی جی کا منظم ترجمہ کرتے ہوئے نظم تہنیت کامیابی لکھی تھی جو اردو میں اسٹینزا فارم کا پہلا نمونہ ہے ویسے انہوں نے ملٹن، ٹینیسن اور شکسپیر کی نظموں کا مورا ترجمہ بھی کیا ہے علمہ اقبال نے بھی انگریزی نظموں سے اغزو استفادہ کیا ہے بانگے درہ کی کئی نظمیں اس کی شاہد ہیں ایک مکڑا اور مکھی ایک پہاڑ اور گلہری ہمدردی ماں کا خواب پیام صبح عشق اور موت نال ایفراخ وغیرہ اسی نویت کی نظمیں ہیں اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد اردو میں انگریزی نظموں سے اغزو اور استفادے کا روچھان پیدا ہوا انگریزی دانی کے ساتھ ساتھ اس میں گہرائی اور جامعیت آتی گئی انگریزی نظموں کے موضوع مواد انداز اظہار اور ساخت و حیرت کی تخلیط کی گئی نظم مورا یا اسٹینزا فارم کی بعض اردو شکلیں اسی کی مثالیں ہیں اغز استفادہ اور ترجمہ کے عمل سے اردو نظم میں بامائنے خوشگوار اور خوشنماع وسطائی اب ہم غزلیہ شعری پر گفتگو کریں گے اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی اور تہذیبی حالات کی تبدیلی نے جیسے اردو شاعروں کو خواب غرگوش سے جگہ دیا بدلتے ہوئے خدرمیار، بگڑتے ہوئے توازن اور مختلف سطحوں پر بیداری کی تحریکہ سے اردو شاعری کی مقبول ترین سنف غزل بہت متاثر ہوئی اس کا مہور عشق و عاشقی چکنا چور ہو گئے نئے میدان کی تلاش میں سنف غزل نظرانداز بھی ہوئی اور ماتوب بھی ہوئی اس میں خارجیت، مبالغہ، لفظی عشوہ گری اور خافیہ پیمائی جیسی کمزوریوں پر ایسا شروع غغا ہوا کہ لافانی اور شہکار نمونے بھی دب کر رہ گئے ایک طرف حالی نے اپنی سادہ لوہی میں یہاں تک کہہ دیا یہ شیر اور خسائط کا ناپاک دفتر افونت میں سنڈاز سے ہے جو بتر اور دوسری طرف آزاد نے زمانے کی تنخید اور تذہیر کی پرواہ کیے بغیر شاعری کو اپنا رنگ اور روب دینے کی صدا لگائی تمہاری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا نہ دیکھے اب نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا اٹھارہ سو ستاون اسوی تک غزلیہ شاعری میں اپنی ایک پہچان رکھنے والے جو شاعر زندہ تھے ان میں غالب، زفر اور شیفتہ اہم تھے ان کی غزلوں میں پہلی جنگ آزادی کے علمناک انجام سے خزنیہ اناثر میں زبردست اضافہ ہوا خاص کر غالب اور زفر کے آخری دور کی غزلیں ایک مایوس کندور کی نمائندہ ہیں بات کے اہم شاعروں میں امیر مینائی، داخدیلوی، جلال لکنوی، شاہ دعظیم آبادی عام طور پر اپنی دھون میں رہے ان پر حالی اور آزاد کی پکار کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا دو چار اشار میں اثری حالات کی دھمک سنائی دینا ایک غیر شوری عمل ہے محسن کاکروی اپنے استاد امیر مینائی کی نکالی وی راہ پر چل کر ایک بڑے نادگو بن گئے اور انہوں نے اپنی ساری تخلیخی صلاحیت خبے رسول کے شیری اظہار کے لئے مختص کر لی نسبتاً جوان شاعروں میں ریاض خیر آبادی خمریات میں گم رہے مگر علمہ اقبال ایسے باشعور اور بالخ نظر تھے کہ ابتدائی شاعری میں نئی لحظے روشناس ہو گئے اور اپنی غزلوں کو بھی نیا اسلوبوں اہنگ دیا اردو شاعری کے اس منظر نامے میں اگر ایسے شاعر کی تلاش کی جائے جس نے غزلیہ سطے پر اس منظر نامے میں نیا رنگ بھرنے کی سنجیدہ کاوش کی ہو تو حالی ہی پیش پیش نظر آتے ہیں جنہوں نے آواز دی صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جی دھر کی اور یہ آفاخی سچائی غزلیہ شعر میں کس خدر نکھر گئی ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے حالی نے غزل کے موضواتی دائرے میں کشادگی اور پھیلہ علا کر اسے زمانی میار عطا کیا اس عمل میں انہوں نے سادہ اور اکھرے اسلوب کا بھی ترجبہ کیا اور مروجہ ایمائی اسلوب میں بھی نئی مسنوی لہر دوڑائی جو بعد میں زیادہ جامع اور پرکار ہو کر اقبال کے ہاں ابری ہے اخلاقی ناثیر عمل کی ترغیب آزادی کی تمنہ نئی نسل کی تربیت بیتے دنوں کی یادیں مایوس کن حالات وغیرہ ایسے مسائل تھے جو اس دور کے ہر زی شعور فرق کو بیچین کی ہوئے تھے غزل کو شاعروں نے انہیں بڑی ہنرمندی اور احتیاز سے باندھا ہے چند شیئرم لحظہ کیجئے آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا عیش کے جلسے حجوم آلام کے شوبدے ہیں گردش ایام کے میٹ گئی ہے دل سے آزادی کیات کتنے خوگر ہو گئے ہم دام کے سرور عیش و نشات کیسے بدل گئے رنگ ہی جہاں کے سنانا تھا کان سے جو ہم نے وہ آنکھ سے انخلاب دیکھا ان غزلیہ شعروں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو چودہ تک شاعروں نے نا صرف نظم کے ذریعے روح اثر پیش کی بلکہ غزل میں بھی معنوی توسیقی اور اثری تاریخ کو جمالیاتی اور ملفوظی پیرایا عطا کر کے محفوظ کر دیا ابتدام غزل کے موضوع اور اسلوب میں تبدیلی لانا ایک چیالنج تھا جسے خندہ پیشانی سے خبول کیا گیا اور تخلیقی جوہر ایک نیا رکھ اختیار کر کے ابرھا فنکاری کو ایک نئی جہت ملی اور غزل کے نئے امکانات پیدا ہوئے جس سے غزلیہ روایت کی ابتدام میں اضافہ ہوا ام اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو شاعری اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا گیا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے گا ہمارا پتہ ہے نیزامتے فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سیفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی موسیقی